موسیقی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کن لی ولیکا لہجت بن الحسن صلواتکا لہے وعلا آبائی فی حضہ ساعت وفی کل ساعت ولیوں وحفروں وقاعدوں وناصروں ودلیلا وائنن حتا تسکنہو ورزکا تاوان وطومتیہو فیہا یا ربا محمد و آل محمد واجل فرجا قائم آل محمد ایک دفعہ الحمد ترے دفعہ کل شریف مرہوم ماجد حسین وست پڑھو جرئی انجمند اہم رکنہن اور تمام ازاداران امام حسین وست پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و یاکا نستعین اہدن السراط والمستقیم سراطاللزین انامتا لہم غیر المغزوب علیہم والعزالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ وحد اللہ شمد لم یالد ولم یولد ولم یکل لہو قفو وان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ وحد اللہ شمد لم یالد ولم یولد ولم یکل لہو قفو وان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ وحد اللہ شمد قرآن دے پڑے دا ثواب چاہر دا معصومین خالق کے قناہ دربار حدیعہ کی تا جو اتھوں عجر ملے میرے اللہ ماجد حسین دے روح کو بخش تمام عزاداران امام حسین دے روح کو بخش تمام جملہ مرہومین مومنین مومنات دے روح کو بخش میرے اللہ درجات بلند فرما جوار ایمہ طاہری نے جگہ اتا فرما چاہر دما سمین دی کچہری نصیب فرما لباؤ الحمد سایہ نصیب فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سلوات باواز بلند پڑھ نعرہ تکبیر کوشش کرو شامل لوو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک زمان ہو کے نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت چوڑن دیزات سلوات میں دعا منگئیے مرہومین واسطے مومنین واسطے حاضر واسطے غیر حاضر واسطے کہیں آمین آکھئے کہیں نہیں آکھئے جڑے بندہ موت کو برحق نہیں سمجھندا بھی پتہ نہیں ہے یا کوئی نہ وہ بشک آمین ناک ہے یہ کوئی یقین ہے جو موت برحق ہے آج تو کہیں واسطے آمین اکھیسے تک آل تیرے واسطے کوئی آمین اکھیسے آج تو کہیں گے تک آل تیرے واسطے کوئی دعا منگ سے بندہ اللہ دے گھاری ویندے تا منگن واسطے ویندے حسین دے ذکرے جی بندہ آن دے تا منگن واسطے آن دے جڑا بندہ خود داتا ہے گھر بہوے نہ ان کو مسجد آن دے ضرورات ہے نہ ان کو حسین دے گھار آن دے ضرورات ہے جتنا حسین دیزدار بیٹھو جتنا بیٹھو دل دی تختیز جملہ لکھانا چاہنا حسین ڈادادار بھامے علی پور منگے بھامے ملتان منگے بھامے انڈیا ایچ منگے بھامے ایران ایچ منگے بھامے سعودی عرب ایچ منگے بھامے لندن ایچ منگے جتہ منگ سے جائیںویل منگ سے جیڑھی جگہ تے منگ سے ہاتھ کھڑے کر کے انہیں دعا دا وسیلہ علی ہوسے کیوں نہ علی کو وسیلہ بناوے جڈہ ہی بنا چوڑوں کو وسیلہ بنا کے منگدہ پہ ہوئے میرے اللہ اندھی دعا رات نہیں کرے اندھا تنصیب تے مقدر تورے چگہ ہیں جو تورے مقدر چوڑوں لکھیج گئن انہاں چو باہرماں پردے غیبے چھے جڈہ بنا باہرماں مونتظرے سار چاوے جڈہ کوئی نہیں مونتظرے میرے اندھنے الواسطہ ہی کوئی نہیں تیہتر فرقے جو بہتر دا وارس کوئی نہیں تو اوراں وارس آجی موجود ہے جڈہ ہاتھ اٹھے ہیں انہوں کو سلام ہے جڈہ بنا سجنہ بٹھائے امام زمانہ کو طاقت رویے جو باہرماں زیکر تھی ویدے انہوں نے ہاتھ اٹھے کہیں دا کوئی وارس نہیں ہے توساں ہر چوکج ہر گلی ہے ہر بزار ہے ہر جگہ تے کھڑ سکتو اور کھڑ کے آگ سکتو اوہ لوگو اسا لا وارس نہیں ساڑھا بارماں پردہ غیبیچ آجی ہے پیا کہنات اچھ کہیں دا کوئی وارس کوئی نہیں ساڑھا بارماں اور ممبر حسین تکڑا تیرے بارماں دا قدم ہے تا اے دنیا قائمیں اگر بارماں دا قدم نہ ہوتا تا اے زمین بندے کوئی میں کھاویں دی جی میں بھا لکڑی کو کھاویں دیئے یہ تیرے بارماں دے قدم دی برکاتے جو تو ٹردہ ہوتی بارماں دا دشمن ہی ٹردہ ہوتے آپ نے ٹردہ ہوتے اوپرہ ہی ٹردہ ہوتے حسین دے ممبر دکھنا جملہ تواری جھولی پاون چاندہ جتنہ ہی حسین دے نوکر بیٹھو جائیں جائیں جگہ تے رہا دو بارماں دے ظہور دی دعا مانگی کرو اپنے دعا مانگی کرو دشمن مانگے تے بھاہ میں نہ مانگے دعا مانگ سے ہوندہ فائدہ کیا تھی سیر تو دعا مانگ سے تے بارماں لکھ سے جو میرے ظہور دی دعا کئی مانگی ہے جیڑا مانگ سے لکھی سے میں مانگی ہے لکھی سے دوسرا مانگی ہے لکھی سے اوہ مانگ سے لکھی سے وقت لکھی جاندے بعد حسین تواری زندگی دراز رکھے توارا آج دا اے ڈی اپنے گھار گزر ونیا اپنے دوستانش گزر ونیا ہوتلاتے گزر ونیا اپنے کام کارش گزر ونیا ایو ٹائم توارا اپنے بچے گزر ونیا میں دے دا کتنا بندن جرے ہاتھ رکھے دنوں دا ہاتھ اٹھ دے کتنا بندن جرے زبان دوتی علی دا نا آن دے تیرا اے ڈی گزر ونیا لیکن گزرے ہاں اپنی مرضی دا جڑا اتھا پیا گزر دا اے ہے باروینی مرضی دا چنگیں ہاتھ ہونن چنگیں ہاتھ ہونن جڑے حسین دے دے کر اچھ اٹھیں چنگیں زبان ہونے جڑے حسین دے دے کر اچھ بولیں بندہ ہونے بولیں دے نہیں سکتا دوستانش بیٹھا ہویا دے میرے کو بولنے پہلے پہلے میری گار سونے یار کوئی سیاسی جلسہ ہوئے بندہ اٹھے اٹھے کے نارے مرونے دے جو علاقے دا ایم پی ایم اے میں نے دیکھ ہی نے جو خدا باشت میرے جلسے جو اٹھیا کھڑا تاکہ کال کو جو ونیا ایم پی اے میں نے سیاست دان میرا استقبال کرے بھی باشا اللہ تو دا بڑے چنگیں نارے مرونے دا پی ہمیں میں دا عقل دا علاج کر ان دا استقبال دے ان دی خوش آمد پہ کرنے جڑا خود مہتا آجے ان کو زندہ باد آکھنا جو زندہ باد تو آکھ سے اللہ خوش تھی وے بندے کو زندہ باد وزا آدن جڑا آپ خود مردبا دے ان کو زندہ باد آکھنا دا فیدہ کی نہیں ان کو زندہ باد تو آکھ تے لو تے محمد خوش تھی وے زندہ باد تو آکھ علی خوش تھی وے زندہ باد تو آکھ حسن خوش تھی وے زندہ باد تو آکھ حسین خوش تھی وے تے پردے اللہ پردے چبہ کے آکھ آکے دادے علی دے گل ڈاڈا جتا ہوں دا جہیں جگہ تے انہاں جنازہ دار مجلس سے کٹھے تھی وے یا اڑھن دی زبان دو تو تیرا نہ ہوں دے یا آلِ محمد درود ہوں دے مجلس مقلی باوان بارنا کاغذ جا کے ڈاڑی علی کو لڈاڈا پرتے گئے پیچ بہ کے نظاریاں جتنا ہن حلالی ہن حیدری اسے تا حاضری لگ دیئے بھئی ایتھا حاضری لگ دیئے تے حاضری انہی لگ دیئے جہاں نیت نہ لاندے جہاں بنا فیل پاسی مہر جیب پاتی بہت ہوئے مجلس سے بہتنا پیا فیل کون ہے دے پاس کون ہے ہوں بدبخت کو اپنا پتہ کہنے جو میں فیل آیا پاس آیا مسجد بہتنا پیا مجلس کے نمازیں کو رہنے کینی نماز ہے دے کینی کوئی نہیں آپ پڑھ دا نہیں بے دیگن دا بہتے آپ اللہ کو جھک دا نہیں بے کوری دا بہتے جو کہہاں پڑھ دا پہے کہہاں نہیں پڑھ دا پیا اللہ کو میں پہلے جملے جا کے اللہ کو لشکر نال غرض نہیں جو میں اللہ کو لشکر نال غرض نہیں میں چوڑاں کو لشکر نال غرض نہیں اللہ دے نمازی ہیک آوے لیکن اوہو ایمیں آوے جو میں میں اللہ چاہنا چوڑاں ہی آ دیں سڑا زدار آوے ہیک نہیں ڈونی ڈونی چار نہیں چار نہیں بہتے ہزار آمین لیکن آمین ایمیں جنہ دو تیسان چوڑاں راضی ہوں گو جنہیں بنا فیل تپاس یا مہرن چاہیے بڑھے اپنے گھر مرے اندھر غرض تحلق واسطہ ہی نہیں جنہیں چوڑنے نوکر بن کے آن دے حاضری لما وان واسطہ اپنے بستر تجھے اٹھا کرنا اپنے بستر تو صبح نماز واسطہ نہیں پتہ کتنا ہاں ٹھرسن بسم اللہ بیرون نہیں پتہ کتنا ہاں ٹھرسن نہیں پتہ کتنا بند ہیں امال کو اپنے دیلی تخصیر لکھ سن اور میں کوئی یقین ہے جرہاں اپنے آپ کو ولید نوکر سر ویندے چوڑن دا غلام سر ویندے یو لکھ سی سی ہی ہوا اکھے سی سی جنہیں اپنے بستر تے صبح اٹھا کر نماز دی تیاری واسطہ نماز پرہن دو پہلے وضو دو پہلے بستر تے بہے کے مدینہ لے پاسے مو کر کے اکھر میرا اللہ بطول دو دشمنت اللہ نات صبح تگھن کے شام تک تیرے نام ایامال سواب لکھی درہا سے سلوات باوازے بلند پڑھو روٹی لدہ ہر بندہ کھان دے روٹی کینویں کھان دے چوک جو کر گئے ہو دو روٹیاں ہر بندہ کھان دے میں کھان دے تساں کھان دے ہر بندہ کھان دے امیری کھان دے فقیری کھان دے مطلب روٹی سمان نہیں ہے جب تکو رہا کھان تکو رتا ہر کی کھان دے کھان دے نا کوئی حلال کر کے کھان دے کوئی حرام کر کے کھان دے کھان دا ہر کوئی ہے ہونٹ جو بندے کوئی سمجھ آگے بندہ بول پہ میں آپ کو سلام کیا کرنا کھان دیتے پوری کائنات ہے تے پوری دنیا کھان دیتے کوئی حلال کر کے کھان دے کوئی حرام کر کے کھان دے کوئی بسم اللہ پڑھ کے کھان دے کوئی بے شکرہ بان کے کھان دے خاندہ ہر کوئی ہے اگلا جملہ تو لی جھولی میں نے کتنا بنجھے دے کتنا زبانہ بلے دے خاندہ ہر کوئی ہے کوئی حلال کر کے کوئی حرام کر کے چھے ماہ لال بھی لے دا فرمینے جنہاں تیرے یا کوئی لنگار تیرے اس کا آنے اندھو تے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے دے بعد ایک لکمہ اپنے موج پاتے چوڑن دا صدقہ بڑھا کے کاش شام تک بیمار تھی میں تا اصلا چوڑن زامنے سے انہاں تاکو سلام میں چاڑے اٹھتے پہ نسائن دے دیکھ رہے حیدری اصلا وارث نہیں سارے تا وارث موجود ہیں تے ساری صحت دے زامن موجود ہیں ساکوڑان آوے تا سنشکوہ کیوں کروں ساری تے سنین دیئے بھئی ایمام دے ظہور دی دعا مانگی کرو امام زمانہ دے ظہور دی ہر عزدہ دار کو دعا مانگنی چاہیے دیئے اچھا اگر نراض نہ تھی وہ نراض نام حسین ہک ہک فوٹا گو تے سورو تو انہاں پیچھو جڑے عزدہ دار نو کھاڑ گے نو ندی بہان دی جگہ پوری تھی گئے تو ساکھ ایک فوٹا گو تے سورو سو پیچھو بہ سکسے نو نہ تو تاکو لتڑے سن محول خراب تھی سے سارے حسین دیدہ دار اے ایوے ممبر نہ رہا لاؤ سارے اچھا اگلے بولیں دی بھاویں نام بولیں جنہاں کو بہان دی جاب ڈھارتی ہیں تساں بولے وے ہاں تساں سیر تلے نا ساٹھ بہے وے عزدہ دار دا عزدہ دار دی مونڈھنال مونڈھا ملا ہویا سونا لگ دے اے نماز جماعت پہنی دا نماز ہے نا اللہ فرمائے دے جنہاں مومن دا مومن دی مونڈھنال مونڈھا مل دے وقت انہی جماعت دا سواب میں آپ اللہ لکھنا ہم ستے حسین دے عزدہ دار دی مونڈھنال مونڈھا ملا ہوئے مات مینہ مات مینہ حسین دے عزدہ دار دا عزدہ دار کیوں جنہاں حسین دے عزدہ دار دا درود پڑھنے پتہ لگ دے جو رضا دی نگری ہے چوہزا دار آئے ودن چوڑن دے نگری ہے چوہزا دار آئے ودن چوڑن دے منعان لائے ودن درود تساں پڑھ دو سردہ چوڑن دا دشمن ہے علیدھا نا تسا جو دو سند venues کا من falei کٹھے تھی بندھا ہور لوگت فید پندہ کلا کلا بیٹھا ہوئے کوئی کتھا کوئی کتھا نہیں جماعت ناال بندھا سونا لگ دے باروں میں دے ظہور دی دعا منگی کرو جیڑا پندہ دعا منگ سے لکھی سے جیڑا پندہ دعا منگ سے بھومے مسلط منگ سے لکھی سے جیتاں بیک منگ سے لکھی سے باروں آگ سے میڑا ناوکارے waste میڑا منتظرے میڈا منتظرے میڈا منتظرے انہاں فیدہ کیا تھی سے تو دعا منقزم اتھاں لکھی سے موت ہے جی ہے لوترہ بندی آدم کہیں نہیں این جو کرو کہنا اسے این کرو تا تو سا این کرو تا آو اسے این کرو تا ولائی آو اسے اچھا جڑے بندے بھولیں نہیں مٹھے آنا میں فوراں آکے میں کہ موت بندے ہی کر گئے آئے مجلس سنانے سے رات دھٹ رہی میں لفظ موت آگے پتہ نہیں کیا دی سیران دی ہم دے میڈا ہاں سر سے ڈکھ لگ سے میں گھر تک اپنے دلے کسیدہ ویساں جو میرا جملہ زی تھی گیا حسین دے میمبر تکھنا اپنی عزت شان دیکھ اپنی بلندی دیکھ اندھے بعد تیری مرضی ہے جتنا ہاتھوں دے کریں میرا جملہ تیری نے حتہ کنوز دیا دا پلندے علی دی عزت دی کسامے آپ نے آپ کو لا وارث نہ سمجھ جڑا ملک الموت حسین دے عزت دار دی سیران دی آن دے ملک الموت تو پہلے تیرا باروان اپنے عزت دار دی سیران دی آن دے اپنے عزت دار دا سر جھولیے چپا کے ملک الموت کو دے انتظار کر میں نوکر کلوں توبہ دا کرا گھنا ہون ہاتھ اٹھیں دے سونے لگ دے پین تواری زندگی ہوئے امام زمانہ دی حفظ و مانچ ہوو لا وارث نوے باروان آوے دے ملک الموت تو پہلے پہلے میں اپنے مومن کو توبہ کرا گھنا اچھا اتنا جمعہ سنوان دے پات میں اٹھ نو بندے دیکھ گئی دیم یا تا بیٹھے کوئی نہیں یا کوئی راکھ گیتے والا اوہو چاہوے سے سبحان اللہ موت کوئی مومن ڈر دے موت یا تا آپ نے آپ کو علی والا نصدہ علی والا سنوانی مطمیسہ مزاج بن علی دا نوکر سنوانی کمبر مزاج بن بوزر مزاج بن ایت علی دا نوکر ہے نا میسا مز گالج موت دا پند ہے سامنے خجورے دشمن علی ویڑی کھڑے ادھج کل حالی دا نوکر کھڑے چہرے تے مسکرہ ہٹے پریشانی کوئی نہیں پتہ ہے جو لمحے دے بات فاسی لاغوے سامن دشمن علی اگی تے والا دے میا کہنا اپنے آپ کو علی دا نوکر سنوانی دا میسا مزاج بن دشمن علی اگر دے بات کہہ دے میسا موت دھپنا تیرے گالے چے تیرے چہرے تے مسکرہ ہٹے پریشانی کوئی نہیں علی دے دشمن دی آکھے جاک پا کہہ دے کمینا پریشان او ہوئے جنہا کبارچ وارس نہ ہوئے جنہا وارس ہوئے او گھبرا ہوئے باہرمہ سار پین دے جھو لیے چھو پہلے میں اپنے نوکر کنوں ازدار کنوں ماتمی کنوں توبہ کرا گھنا توبہ کرا مانے دے بعد باہر ہمارے پوچھ دے احترامی آزان ضروری ہے ماتمی کنوں ماتمی کنوں ماتمی کنوں ماتمی کنوں ماتمی کنی کنوں کرنی کنوں ماتمی کنوں ماتم شرار روoni نہیں ہے تمہاں ڈہرے سلواتی میں پڑھو مولا رزادہ روزہ یاد آگنے بھلی آن دے کیسا مدیہ سے بندیہ دے ان صدیر دن آشتہ یاد کیونی دیسان کیا پہ پہ پوچھ دنسانی کنو سار پہ دے جھولی اچھ امام زمانہ اپنے ازادار دا سار پہ دے جھولی اچھ پوچھ دے یہ تھے ہی رہنی ہیں آگو تے یہ جہان تے رہنی ہیں آگلے جہان وینی میڈے سمیت کڑھا بندہ جڑھا دے جو آگو تے وینہ جی آدے مولا ہی تھے ہی جہان چنگیں کوٹھی بنگلے کاراں پیسہ رکبہ بینک بیلنس تیرا بارمہ اپنے ازادار دے پاسے مخاطب ہو کے آدھے ان کو روک سکتاں دے پیچھاں دے بھیج سکتاں تو نہیں تا وہ جو ہی کوئی نہیں تورہ ذہن میں پاسے چلا گئے تیرا بارمہ اپنے ازادار دے نوکر دے پاسے مخاطب ہو کے آدھے پریشان نہ تھی ان کو روک ہی دن دے پیچھاں دے بھیج سکتاں جب تک تو قبول نہ کریں اگلا فیصلہ تے رہے بارمہ فرمین دے اے جہان تین ڈی ٹھے اگلاتے کو میں ڈکھوینا ود فیصلہ تو کر امام زمانہ ہجابات ہٹا کے آئینہ کے امامت لینے میں ہر جیندے بندے زمانہ بندے ساگنے جملے دے نہ بولے جن نے دلے بارمہ اپنے دی قدرے بارمہ اپنے دی عزتے اندھا ہاتھ ہی اٹھ سو اندھے زبانی بولے سے جدہ بارمہ اپنے دے ازادار دے دے چوڑھن دی کچہری علی دی قرصی بارمہ دے قدمہ دا بوسا گین کہتے مولا اٹھائیں بھی جتھا علی بھی تھے نا 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 پنجمی تری بندے جو ہاتھ ہوتے نہیں کیتے دانے ڈھیر تھی پین اے ہاتھ ہوتے کر رہا نا زا کر دی مجلس بات دیئے مطلب سو جینے بات ہو وہ مم بارہ حسین دے کڑا حسین دے گھار کھڑا اے ہاتھ اٹھے کرنا میرے اللہ کو پسند دے سوچے دے رازو جملہ دوری جھوڑی پاہ بنیا این مم بار تو کہیں کوئی نسونیاں ہوئے تھا پندہ اٹھتے میرے سامنے کھڑا تھی بنے اے ہاتھ پڑھتا تھا پندہ نماز ہے نماز پڑھتے نا جی مسلطے آگے وضو کر کے کھڑ گے بیت اللہ پاسے موہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نماز ہے یہ تشاہ ہے یہ تگال ہے کہ بندہ حاضری کوئی نہیں بیٹھے مسلطے آگے تو پہلے جہندے ہاتھ اٹھتے نا بولے سے جڑا مسلطے ویندانیوں کیا بولنے میرے نال جب تک بندہ مسلطے وینے اللہ رب العزت دربارے تکبیرہ تولے حرام بلاند نہ کرے ان وقت تک اللہ تیری نماز قبول نہیں کرنے اللہ فرمے دے دوں ہاتھ چاہتے گواہی دے میں آیا کھنا میں آیا کھنا جب اللہ تیری دوں ہاتھ جب تک نچوین پول نماز پر رکو کر تشاہد پر سلام کر کچھ کر جب تک تیری دوں ہاتھ اللہ دے دربارے نہ اٹھن تے کو اللہ نمازی نہیں آدھا تے حسین دے ذکرج بیٹھا ہوں میں تو اپنی گواہی ننے میں جو میں بارہاں دے ذکرج بیٹھا ہوں وقت تک جنہ دا ہاتھ نہیں اٹھو دا بارہماں حاضری نہیں لیندہ ہاتھ اٹھ دیتے بارہماں آدھے میرے نوکارے میرے نوکارے میرے نوکارے سار چاہو میرے جملے سنو علی بور علی علی دیززادی قسمیں میرے اللہ کو ہاتھ کھڑے کرنا پسند دینا اگر نہ ہوئے نہ تو میرے اللہ محمد کو آکے میرے محمد وانی علی دیززا اعلان کرتے لوگوں کو آکے لوگوں مانکون تو مولا حفاد علی المولا لیکن اللہ آکے میرے محمد میں چاہنا ایک پاسے دست امامہ تھوئے بے پاسے دست نبوہ تھوئے دوہیں ہاتھیں چاہتھ ملے سوالا کے اتماع دیکھتے مانکون تو مولا ہون سارے ہاتھ دے گھر کے اے تو حاضری ہے بھائی حاضری ہے بولو حاضری ہے اچھا جہرے سکول پڑے ہوئے علی محمد ہے یسر لبیک جہرے کہنے پڑے تو آپ چھٹی ہے جہرے پڑے ہوئے تو سوالا بولو انہیں ہیں نا بھائی اے بھی چوڑے نظر بارے حاضری ہے سردار میں آیا بیٹھا نو کر حاضری Respally تیرے نہ آئے تیرے نہ آئے میں حاضری لبایی ہے بارے میں دہ دوہر دی دعا منگی کر موت باری حقہ آمدی ہے توڑ گے حسین دہ زدہ دار کبر بند گئے تساہ دعا منگئے تساہ منگئے تساہ منگئے بلکہ سارے زدہ دیارہ منگئے موت آگئے کبر بنگئے قبر دے ہو تو بھی کبر بنگئے دو تو بھی کبر بنگئے دعا منگان دہ فیدہ ہزار سال گزر گئے دعا دا فیدہ میں جو دعا مانگئے میرے اللہ میرے باہر میں ظہور فرما موت آگئے کبردہ نشان ہی میٹ گئے فیدہ کیا تھی سی جڑے بنا دعا مانگئے لکھیں دیئے لکھیں دیئے میں کہ میرے اللہ میرے باہر میں ظہور فرما لکھے کہیں لکھے حاضر ہے باہر ماندہ پہ میرے ازادار سارے شیعہ کٹھے مسلطے بہے کے میرے ظہور دی دعا کہیں منگئے سفرحج میرے ظہور دی دعا کہیں منگئے اچھا گال سمجھا ہوا بنا بولین دے لکھین دے میں کیندہ منتظر رہاں کیندہ یہ انتظار کرنے پیان کیندہ نوکہ رہاں نمرود کو جانا دو نمرود ملک دنا عراقے شہر دنا بابلے بھادا چکھا بلوایا جناب ابراہیم کو بھی سٹن واسطے سٹے کون شولے میلینچ کول کوئی بھائیں نہیں سکتا منجنیک بناو پینگ چوکتا ہی نہیں کرو جنہا جھوٹی نہ ہوئے کہیں بال کو پیچھے بات دیں دو پہلے دو جھوٹے بندہ آپ کھا گندے منجنیک بناو منجنیک انج بلا کے جھوٹا دیو گال میری ذہنے چھوئے جڑا بندہ دعا منگ سے لکھی سے جو یہ بندے دعا منگئے تھے منتظر کے اندھا ہے ہون جائیں جائیں بندے تک میری گال پہنچ گئے ہوسائی اندھے ممبر تکڑا ہوندھے ہتھاں دا ازامینہ ہوندھے زبان دا ازامینہ بھا دے شولے آرشنال چھوٹا جھا پیرندہ دو کترے پانی دے اپنی چونجج کی دیز بھا دے شولے آندھے سن ڈر تے آکے سٹے ساٹھ کے پچھاں تے پلٹ دا پیا پچھو آواز آئیے تیرے دو کترے نال بھا بجوے سے خالق نے بے زبان کو زبان دیتی ہے پچھاں تے پلٹ کے دے میری دو کترے نال بھا نہ بجھے لیکن ایتہ لکھوئی ویدان نمرو دی نمی ابراہیمیاں انہیں حد تک سلام ہیں انہیں حد تک سلام ہیں جڑے حسین دے دیکھ رہے جھوٹے پیر تواری زندگی ہوئے یہ فیدہ ہو سی امام دے زہور دی دعا مانگ سو کبر کبر دوتے کبر ہزار سال گزر گئے دو ہزار سال گزر گئے ترہ ہزار سال گزر گئے جملہ میرے آخری ہے جتنا حسین دے زہدار بیٹھو جیڑھا جیڑھا پندہ بار میں نے منتظرے جیڑھا جیڑھا پندہ بار میں نے زہور دی دعا مانگ دے یہ کونے تو پھن گئے آخری لکھونے تاک انہیں ہاتھی اٹھ سے انہیں زبانی ملے سے بھا ہمیں چار ہزار سال گزر گئے تو امام دے زہور دی دعا مانگ کے سام گئے تیری کبر انہیں نشانی میٹ گئے جتنا ہی تیرے بار میں دے زہور تھی سے بیت اللہ دی چھاتے تیرا بار میں اللہ دے ملک گسرے سے اکسے ونجو جیس 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 میرے جاتے ازادار دی کبر انہیں کبر دی شیران دی وانگ گا کو کبر جو باہرہ کال تو بار میں نہ انتظار کرنا ہمیں آج بار ہمیں تیرا انتظار آجی پردش خون بٹھر ہونے تیرے امام زمانہ آجی پردے گئے بچ خون بٹھر ہونے پوچھو میرے کلو خون جروں میں زخمیں نسو پتھریں تیریں نیزیں تلواریں کچھ ہی نہیں خون روے ہاتھا یہ خون رونا ہے تا جناب سجاد خون رونا ہے تا باکر دا بابا بار میں خون کیوں بٹھر ہوندے سامنے کھڑے سدارے حسین دا زول جناح جنہیں واگاں کٹی ہوئے ہیں زین ڈھلی ہوئی ہے پورا جیس جن چلنی ہے تیرے بار میں دے قدمہ دا بوسا گھنکیا دے میری زین تے چڑھا تے کو اتھ گھن جلان جتا تیری ڈاڑی دی چادر لٹین دی رہیے مرحبا مرحبا دیان دے پردے ہونوے اللہ کہیں غامیچنا رواوے صدقہ حسین دا سار ہوگے نوکنیزیاں تے سوار پردہ دار ہوگے بین پلانا اٹھا تے سوار گزر ہوئے پادریان دے شہر چو پادری دے کرنا تے آواز ہے یہ کوئی باغین جنہ ساڑے شہر چاگن آو جنہ باغین دے تماشاں دیکھنے اے ادھے میں اپنا بستر چھوڑے بازار اچھ داخل تیا پہلی سانگ تے میری نظر پہ یہ جنہ دی سون ہی مس لہن ہی پیائی ادھے سانگ اللہ کو ڈٹھیں اپنے آپ کو آکھیں اللہ جانے اندھی ماں مر گئی ہے یا زندہ ہے جنہ بنا ایمیل ہی رات کو آیا ودے میں سمجھن داؤں ازدار ہی ہے تے آئے رومانے تماشا ہی اپنے گھر ہو سای ایمیلے ایمیلے جنہ بندہ اپنا گھر چھوڑ کے دھی بھیڑی نال لاکے آیا ودے جنہ یہ آکھ ہے نا جو اللہ جانے اندھی ماں مر گئی ہے یا زندہ ہے بن پلانے اوٹس تو اکبر دی ماں دی ڈھا نکلی ہے آدھے پادری تو آدھے جو ماں مر گئی ہے یا زندہ ہے میں این پوتر دے قاتل تو جھنکا اندھی چھلیں دیا این پوتر دے قاتل نال سفر اندھی کریں دیا جی نوکر اندھی اندھی پردے ہوں ان میں بچی اندھی زندگی ہوں لوجی سانگ تلے اندھے کھڑے سارلیٹس آدھے لگ دائی میں ہے جی میں ماں گھوٹ بنا کے بھیجے ہوئے معمیدیاں لا کے بھیجے ہوئے دو جی سانگ چھوڑی ہے ستری جی سانگ تلے اندھے کھڑے سانگ وڑی ہے تے سر چھوٹے اپنے آپ کو آدھے جنگ نہیں ظلمیں جنگ نہیں ظلمیں وہ پہلے ہی لگ دائے جو زینج بہ کے لڑا ہو سی تلوار چاہ سک دے نیزہ چاہ سک دے اے دو جھائی قابل ہے جو زینج بہن دی عمر حص بے زبان دے پاس مخاطب ہو کیا دے اے تا بولی نہیں بول سک دا اے تا ماں کو ماں ہی نہیں سر سک دا اے کیوں ماری آگے جڑا سپاہی میرے آقا ایلی اس گھر دی سانگ نہ پکھڑا نا اندھے مونڈے تے ہاتھ رکھ ہے اے دے دسا سک دے ہیں اے بے زبان کڑھے جو رمج ماری آگے ہیں اے آدھے میرے کلو نا پوچھ کہ اندھے کلو پوچھا آدھے جڑا یہ سارو نوکے نیزہ تے سوارے اندھے کلو پوچھ اے پادری آدھے تیرے ہوتے اللہ دی لانت ہوئے بے حیاءوہ اے زندہ ہی ہوئے ہاتھ مادی جھولیے اندھے تے بولان دی موسمی کوئی نہیں تو میں کوکی میں آدھے جو اندھے کلو پوچھ جڑا حسین دازہ دار بیٹھے جڑا بندہ پڑھن تے نہیں رو سگیا کم از کم اشارت اندھی ہے نکل سے اے آدھے میں تیرے نال جوٹ نہیں بولا کربلا تو تیرے شہر تک اے سانگ میڑے ہاتھے چے آدھے اللہ جانے این اٹھتے مائس جڑا بندہ ہائے نہ کرے سے میں سمجھ ساں بیٹھا کوئی نہیں مجلس ہے چھ اللہ جانے این اٹھتے بہینس اے سانگ جھک جھک ویندیے اے ون کے بلیندہ ہے ون کے کلام کریندہ ہے تو بول تے کچھ جواب دے سے جنہ آکھ ہے سنا بول جواب دے سے پادری نے سانگ چھت پاتا ہے سانگ ہلے یہ سا ایوہل سغیر بے ایئے جرمن کھیڑے جرمن تمہاری اگیاں ہیں علی پوریلو جائے مندری ہے نہ نکل سے میں سمجھ ساں آیا ہی کوئی نہیں اجائیں دی گل مکیے بین پلانے اٹھتے بیٹھے اس چار سال دی بہین سکینا پادری دے پاسے مخاطب ہو گیا دیا انہیں کوئی نہ پوچھ میں ڈسینیاں جو کڑھے جرم اٹھ ماری اگیا ہے انہیں جرم کوئی نہیں بابے دی جھولی اچھ دو دریامہ دے درمیان اچھ نو لکھ دے سامنے ہک گھٹ پانی دا منگی اچھ آج تو سنتالی اٹھتالی سال پہلے ملتان شاگردی اچھ انڈیا دا آلے میں دین پڑھ دا پیا اوہ فرمی دے پیان جس ویلے اسغر پانی منگائے نا ساٹھ ہزار دشمن زمین تے ڈٹھے ہک بے کو ایڈیا مار کے آجانی یار دیو چا منگ دا تا ہک گھڑ پانی دے اوے حسین دے ازدارو حسین دے ماتمیو شاب داری مناؤن واسطے آئیو میرے دامانے چاہی نیکن وڑی دعائی کوئی نہیں اللہ موت پچھڑے وے تے کربلا دی سارزمین پہلے دیکھیں شام دے راہ پہلے دیکھیں میں زواری تے گیا میرے نال پردہ داران سیزادی ہیں بچے ہیں ونگ کھڑے سے نہر الکماندے بننے تے میرے کنوں پچھے ہیں ساڑے مذہب دا آلے میں کیڑھا دریائے میں کہ او دریائے جتا رباب دے لخت جگر پانی منگا بدلچ تیر لگا کیڑھا بندہ جڑھا جملے تے ہی نہ کر سکسے اون قافلے میں چھ سات سال دی سیزادی ہے وہاں دے دریائے چھو پانی دا بک بھرس زمین تے ساڑ کے آدھیے سوک گیا ہو میں ہاں کیا تھی پاندہ منگا تے ہی گھوٹ جی نہ کر آن جی نہ کر آن دھی آن دے جی جی نہ کر آن بچیاں دی زندگی ہوئی جی بابا جی بابا بچیاں دی زندگی ہوئی پانی دا بک بھر کے او میڈیا پردے جب اے کے ماں آتے میڈیا بہین آلا تولے پردے سلامت رکھے پانی دا بک بھر کے جی ازادار نے اوکے اوکے سوال ہونے دریائے چھو پانی دا گھوٹ بھرے دریائے خوشک تھی نے یہ جملہ تو اسے ازادی آکے پانی دا بک بھر کے ساڑ کے آدھیے سوک گیا ہو میں ہاں تُو جو تھاٹھا مار کے وہاں دا پہے ہیں ہاں کی ہندی داڑی زہرادہ ہوئے پیاسا یوں ہو انہی مانتے کس بنے قاتل نے تیر کمان اچھپاتے تیرے ذہن نہیں تبدیل کریں دا تیری طبیعت بانی ہے تہی معصوم دے دو جملے سون قاتل نے تیر کمان اچھپاتے مارن دا ارادہ کی تیسی دا تیر زمین تے ڈٹھے سپاہی ٹھوکر مار کے دے کمینا آگو فوجی نہیں لینن والا نہیں تیرے تیر کی زمین تے پہ ڈھان دے بے شک قاتل ہے میرے آقا ایلیس غردہ اکھاں واس بھی آئیں حکل مار کے آدھے ظالمہ میرے نال زمین تے پہ او سامنے کال خیام ڈٹھے نی اللہ جانے اندھے دروازے تے ماں کھڑیے اللہ جانے بھیڑ جیڑی رو رو کے آدھے کھڑیے اپنا تیری دیکھ میڈا صغیری دے بی بی آدھے شالا کمان تروٹھووی میری جھولی دی راند بھی ناییر تیر کمان چھو نکتا ہے زوبیاں میں نالوزنے لالوزنے ہیک کانت بے کانتی اصغردہ گلہ کٹیج گیا ہے جیڑا گالے چھو تیر بچائے حسین دی بائچ لگائے حق بندہ تیر لگندے بعد رووے ہارونا نہیں ہے بابے دے پاسے مخاطبوں کیا دے باباو تیر وڈا ہے میڈا گال چھوٹا ہے بابا تیری بائچ تیر لگ گیا ہے میری ماں تیر راضی ہے حسین دے اصغر میں راضی میرا اللہ راضی ہے میرا نانا محمد راضی ہے اصغر اجازت دے میں تیرے گالے چھو تیر کٹھا شبیر پوتل کو گرم زمین تے سمایا ہے تے تیر اچھاٹ پاتا ہے سیدوں میں کما فیڑے سو جیوے جیوے تیر ہلے دا ہے اوے اوے لاش ہلی ہے تے معصوم دے لب مطارے خوین آدھائے بابا تیر چھکین دا ہے تا ڈاڈے آدم کساد بابا تیر چھکین دا ہے تا ڈاڈے ابراہیم کساد سوالک نبیدی آواز یہ سارے آئے کھنے آئے ہون معصوم دے بابا تیر چھکین دا ہے تا ڈاڈے آلی کساد آواز اندھیے ڈاڈا بھی آیا کھڑائی ہے ہون حسین دے پخاتے بھویا ہے معصوم دے بابا ڈاڈے کو آخ پانی پی کے خیبر دا در پٹنا سوکھائے ترائیڈین دے پیا سے پوتر دے گالے چھو تیر یا حسین چھکنا بہت مشکل ہے شبیر آکھے دے بابا میں سوکھیں تیر چھکا ہے کٹھے پوتر کو چاکے ٹو رہے ہون تُسا نہ سمجھ سو جڑیاں پردیت بیٹھیے نو سمجھ سے نہ شبیر کٹھا یا پوتر چاہی کھڑائے ماں دی نظر پائیے حسین پوتر دیتا ہے تے جناب رباب پوتر کی دھائے ماں دی پوتر دے کٹے گالتے نگاہ پائیے بہندی بہندی زمین تے بھہ گئیے ہاتھ بان کیا دیا اللہ دے نا تے نسا جائے میں دے اصغر کو مارے ہوں دی اپنی اولاد اے ڈی بے دردی نال جو مارے شبیر اٹھائے تے رباب دے چہرے تے موت تاثرین حسین رو رو کی آدھا کھڑا ہا رباب تُو کوفر بے گانی اے ذرا پوتر کو رو جھال جھال کے نئی ماماں ڈہ دیا شریعہ دمس لے پیوشیا ہوئے یا سنی ہوئے ترے کام نہیں کر سکدا پیو جے ڈائی غریب ہوئے پوتر دی لاش نہ چاوے پیو جے ڈائی غریب ہوئے پوتر دی کبار نہ بڑھاوے پیو جے ڈائی غریب ہوئے پوتر دے میاں تے مٹی نہ پاوے نیدہ کتنا زیادہ رنجڑے ہائے کرنے کربلا دے پہلا پیوئے جے پوتر دی کبار بڑھاونا شروع کی تھی جبرائیل نے ارس دا پاونا پایا دے میڈا اللہ اوہ حسین جھن دے پینکھے دی دور بے ہی لیندہ ہائے ایڈا قریب ہوگی ہے جو پوتران دیا کبرا آپ ودا بڑھے دے جبرائیل دے اجازت دے میں اندھی مدد کرنا ون جبرائیل اب پاس دی شکل بڑھایئے سے کربلا دی زمین تے لتھا ہے جویں حسین کبار بڑھے دا بیٹھا جبرائیل ہاتھ تے ہاتھ رکے آدھا ہے اکبر دا بابا تیرے نانے دی شریعہ تے پیو پوتر دی کبار نہ بڑھاوے شبیر پلر کے لی تھا ہے سیدہ دے جبرائیل میں بھولا لی ماں دا پوتر نہیں ہے میں کو پتہ تو جبرائیل ہے جلدی میدان چھوڑ مجدہ میری زینب بھے مجدہ میری سکینہ لگیا ہویا کہ جا جایا گئے یا حسین حسین دری زندگی جراز رکھے شبیر کبار بڑھا بیٹھا ہے پوتر کو کبار سمائے سیدہ دے رباب کبار میں بڑھا یہ سمائے میں آپ پوتر دے میہ دے میٹی پا اور تُساہے نہ کرے سو میں انہاں کو لپس دا جنیاں پردیچ بیٹھی ہیں بی بی دی چادر دواز تا دے کے پوچھنا کوئی ہو جی ماں دی کھاؤ جڑی پوتر دے میہ دے میٹی پاوے ماما ماروینین برداشت نہیں کرے دیا کربلا دی پل مائے جنبوک ریدہ بھر رائے پوتر دے پیرا تے سٹے ماں دی ہی مات رئیے بیا بک بھرائے زانوات سٹے ماں دی ہی مات رئیے بیا بک بھرائے سو پوتر دے سینے تے باتائے ماں دی ہی مات رئیے جنے بیلے بچ گے چادر جا کے ٹور پایا دیے توں جار تے پوتر دے کبار جاری بی بیا دیے مینا جگار بھاٹ